اب جو پرسند چل رہا ہے جن معاپرسوں نے پرماتما کو دیکھا انہوں نے بتایا کہ وہ بھگوان اوپر رہتا ہے اوپر اور وہاں سے چل کر آتا ہے ہمیں ملا اس کو ملا ایسے ملا ہے سارے پرمان ہیں ہمارے پاس اب وید کیا بتاتے اس پرماتما کے بارے وہ کیا لیلہ کرتا ہے یہ دی ویدوں میں بھی وہی پرمان مل جاتا ہے جو ان مہاپرسوں کو ملا جنہوں نے بتایا کہ مجھے بھگوان ملے پرماتما اور سچکند لے کر گئے مجھے واپس چھوڑا وہ ہے پرم اکثر برم وہ کمپلیٹ گوڈ ہے اور وہ ایسی ہی لیلہ وید بتاتے ہیں تو اپنے آپ سمجھوا جانا چاہیے اگرم اگرم ختم ہو جانے چاہیے پرانی کی اور بالکل ہو جائے گی اور کہتے ہیں آنکھوں دیکھ کر بھی جو نہیں مانتا جان بودھ ساچی تجھے اور کرے جھوٹ تے نے تاکی سنگتھے پر بودھ سوپن میں بناتی اسے نالاک آدمی تتکتے ہیں سوپن میں بھی نہیں ملا جو آنکھوں پرمان دیکھ کر پھر بکواس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے رام پال یہ کرتا ہے کہاں لکھا رہا ہے لکھا دکھا رہا ہے میں سارے صدگرد پرمانت کر رہا ہوں سامنے دکھا رہا ہوں پھر بھی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو وہ سوارتھی اور کال کا پکا دوت ہے اس وقتی کا موہ نہیں لگنا چاہیے اس کی بات نہیں سننے چاہیے اپنے سفل ہونے کے لئے آپ جی کوئی تے سپسٹھوا کے پرمانتما جب سیسو روپ دھان کر کے آتا ہے دوسری ستیتھی میں تین پرکار سے ہمارا دھان پوشن کرتا ہے ہمارا کلان کرنے کے لئے تین پرکار کے سریر میں وہ لیلا کرتا ہے ایک تو ست لوگ میں رہتا ہے وہاں تو بہت تیزوں میں سریر ہے وہاں سے ہلکا تیز روپ بنا کر کے اور دوسری ستیتھی میں ایک سیسو روپ دھان کر کے پرتے ایک یوگ میں پرمانتما ملتے آتے ہیں ایسا لیلا کرتے ہیں ان کی یہی لیلا پرورس کی لیلا کواری گان سے ہی ہوتی ہے اور تیسری ستیتھی میں وہ مہاتما سادو سنت کا روپ بنا کے کبھی بھی کہیں پرگٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی اتسی آتماوں کو ملتے ہیں ان کو گیان سمجھاتے ہیں ان کے ویسے میں آپ کو بہت بار بتایا ہے کو اس پرمانتما ملے انانتکوٹ برمانڈ کا ایک رتینی بھار اور ستگرو پرس پرس مانے پرمانتما بھگوان کمپلیٹ گوڈ کبیر ہیں کل کے سردنہار اب وید کیا بتاتے ہیں پرمانتما کی بہیما کیوں کی پرمیشور نے کہا کہ بید میرا بھید ہے میں نہ ملوں بیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں کہ بید میرا بھید ہے میری بہیما کا گنگان کرتا ہے بید لیکن بیدوں میں برنیت ویدی سے میں مل نہیں سکتا میری بہیما تو کمپلیٹ ہیں لیکن جس بید سے بید مانے گیان سے تتوہ گیان سے میں ملوں وہ یہ چاروں بید جانتے نہیں ان میں وہ گیان نہیں ہے اس کا گیان سم ہی پرمانتما آکے بتایا عریب اس داس کو بھیج رکھا ہے لاب اٹھاؤ پرانیو یہ دیکھو اب آپ کو رگوید دکھاتے ہیں یہ ہے رگوید یہ کہاں سے پرکاسیت ہے یہ کون اس کے بحث ہے عریباسا بحث ہے یہ مدرک ہیں کمال کی بات ہے کہ جو وقتی پرمانتما کو نرہ کار بتاتے ہیں کہ ویدوں میں نرہ کار لکھا اور وہ انواد کرے کہ ایسی عدبوت لیلا اس پرم پتا کی پنی آتماؤ آپ پر رہم کر رکھا یہ دھی ان ویدوں میں یہ نہ لکھ رکھا ہوتا انواد نہیں کر رکھا ہوتا ان ہی کے دوارا تو یہ کبھی بھی آپ کو اوپر نیانے دیتے ہیں کہ رام پال دا سچی کہہ رہا ہے لیکن وہ تو انہ پرمان بہت سے دیتا داس اور بھگوان دو لیلا کرتا وہ کر کے دکھاتے ہیں پرمانی تو ہو جاتا لیکن اور زیادہ سمیں لگ جاتا یہ بھرمیت کرنے والوں کا دعو لگا رہتا اب ان کا دعوقتی سماپت ہو گیا انہوں نے اپنی کرکمل سے انواد کر رکھا انواد صحیح ہے ان کی سوچ غلط ہے ان کا انبھاؤ غلط ہے میرے سیداند نے ستیار پرکاس نامے کے پوستک کا نرمان کیا ہے رتنا کی ہے اس میں انہوں نے سپسٹ لکھا ہے کہ میں نے اس پوستک کا نرمان ویدوں نسار کیا ہے میرے سیداند اور اس کے سارے چلے پرمانتما کو نرہکار بتاتے ہیں اس کا کوئی ستھان نہیں ہے وہ ایک دیسیہ نہیں ہے ایک ستھان پر نہیں رہتا اور دیکھ وید کیا بتاتے ہیں وہ ایک دیسیہ ہے بہنوں کے سب لوکوں کے اوپر کے ستھان پر رہتا ہے اور وہاں ویرازمان ہے دھو لوگ کے تیش رہ پیش پر رہتا ہے ایک دیسیہ ہے تو یہ میرے سیداند کا کمپلیٹلی اجیانی آدمی تھا پوراں روپ سے اور اسی اجیان کے آدھار سے ان کے دوارہ بھرمیتار یہ سماج ہے داس کا عدیس سے کسی کی نندہ کرنا نہیں کیول آپ کو صحیح دیسہ دینا عدیس سے رکھتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آیا نہیں نہ ان ریسیم ہے ریسی ان برامنوں کا سمجھ میں آیا اس داس پر دیا کریں اس کا پورا مانو سماج لاب اٹھاؤ سب کا کلان ہوگا ہم نے کسی سے دویس نہیں یہ دیکھو ریگوید منڈل نمبر نو سکت چھاسی اور منطر نمبر چھبیس پڑیں گے اس میں لکھا ہے کہ یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتما یگ مانے دھارم کنشتان کرنے والے یزمان مانے بھگت سادنا کرنے والے سادکوں کے لیے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بھگنوں یعنی سنکٹوں کو مردن کرتا ہے نشٹ کرتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ ست لوک میں پرماتما کا روپ آپ کو بتایا داس نے کہ بہت تیزوں میں ہیں اگر وہ آ جاوے یہاں پر اسی تیزوں یکت شریر سے جس کے ایک روم کو اپنا کروڑ سوریہ کروڑ تندر ماملا دے اتنی روز نہیں تو ہماری چرمدرشتی نہیں دے سکتے ہم دیکھ سوریہ کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ تو کروڑوں سوریہ ایک روم کوپ میں اتنا پرکاس اتنی چندرمہ ملا دے تو اس لیے پرماتما اپنے روپ کو سرل کر کے آتے ہیں جیسے ایک ککس میں کمرے میں ایک ازار وات کا ٹیوب ہے پانسو کی ہے سو کی ہے اور ایک دیرو کی بھی ہے یا دس والٹیج کی ہے سب بند کر کے ایک دس وات کی پرکاس اس سے ہے وہ ہو گیا باقی ہے ودمان لیکن پرکاس آف کر لیا ایسی وہ پرماتما کا دو شریر ہے اتنا نوری ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے ایسے سویچ آف کر کے اونلی سیمپل سا پرکاس یکت شریر یہاں رکھ لیتے تو اس کا پرمان یہاں دیکھئے گا یہ پڑھ رہے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکھ چھاسی منطر چھبیس پڑھ رہے ہیں چھاسی کا چھبیس اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی میں پرماتما یہ دیکھو انہوں نے یہاں گڑھ بڑھی کر دی یہ دیکھو یہ ہے قویر ہم قبیر بولیں بے بولانا ہم قبی بیدوں ویدوں کو بید بولتے ہیں تو یہاں قبیر ہم یہ قبیر لکھیا قبیر اس رہے کو انہوں نے سندھی چھید کر کے اپسرگ لگا دیا اپسرگ لگا کے اس کا ارش کر دیا قوی کا ارش کر دیا سروجہ ہے قوی کوئی سروجہ نہیں ہوتا نہ آج تک ہویا ہے پرماتما ہی سروجہ ہوتا یہاں ارث نہیں کرنا چیئے تھا ارث کر کے انرش کیا انہوں نے یدی کہیں کسی قبیر کی مہمہ ورنیت ہو اور وہاں قوی سبد ہو تو وہاں ارث کیا جا سکتا قبیر کر دے سروجہ ماں بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہاں قویر دیو لکھنا تھا آپ کو پرمان دکھاتے ہیں جیسے یہ پوستک ہے یدر وید اس پر اوپر رہا لگیا ہوا ہے اب اسی میں پرمان دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے گا یہ یدر وید ہے یہ مہرشی دانن دوارہی اس کا انواد ہے یہ پرکاسک ساروزہ سکاری پرچنی سبا دو پٹا پات مہرشی دانن دوارہ مہرشی دانن دوارہ اس کا انواد ہے اور یہ یہاں سے چھپا ہے اس کے ہم آپ کو لے چلتے ہیں چھتیس میں ادھہے کے یہ سٹھ تریسو ادھہے یعنی چھتیس میں آج جائے تھرٹی سکس سٹھ تریس چھتیس 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 اور یہاں آگے یہ یدر وید ہے اور یہاں دیکھئے گا اس کا پرتھم منطر ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ یدو سبد ہے اس کا دو افسر لگا رکھیں اب اس کا نواد مہرشی دانن دن جی نے یہاں کر رکھا دیکھئے گا اس میں یہ یدو یہ یدو سبد ہے اس کا عرض یدر وید لکھ دیا بالکل صحیح اگر اس کا عرض کر دیتا تو یہ مہمہ یدر وید کی تھی اور یہاں یدر وید لکھنا پڑا یہ رے لاکھ ہے ہم کو یدر وید بولنا یدر وید تو یہاں اس نے یدر وید لکھا بلکل صحیح لکھا اگر یہاں عرض کر دیتے تو مہمہ یدر وید کی تھی تو کیسے سمجھتے کہ کس کی مہمہ یہ انرث ہو جاتا اسی پرکار یہاں ان انواز کرتا ہوں نے قویر کا عرض لکھنا تھا قویر دیو یہاں قوی کا عرض جو سے اب سرک بھی لگے ہیں تو اس کو لکھنا تھا قویر دیو ہے اس پرماتمہ کا وہ قویر دیو ہے قویر دیو معنی صاحب پرماتمہ قویر ہم قبیر بولنا ہے قویر دیو لکھ جاتی ہے دیو معنی پرمیشور اور قویر معنی قویر ہم قبیر صاحب کہنا لگے اپنی لوکل بحثہ میں ہم وی کو بے بولتے ہیں اور قویر قبیر قبیر دیو قبیر صاحب قبیر بھگوان قبیر اللہ اللہ اکبر ویدوں میں اس کو قبیر دیو اپنی ماتر بحثہ میں ویسے لوکل لینگویز میں قبیر صاحب اور قرآن شریف کے اندر اس کو اللہ اکبر یعنی اللہ قبیر کہا ہے یہ ہے وہی جو کاسی میں دھانک روپ میں رہا تھا یہ انما پرسوں نے پرمانیت بھی کر دیا کہ ہم سلطانی نانک تارے دادوں کو اپدیش دیا زیادہ جلاحہ بھید نہیں پایا کاسی مائے قبیر ہوا انانت کور برمانڈ کا ایک رتینی بھار اور ست گروپروس قبیر ہیں یہ کلکیشن جنار ہم نے پھر سے رگوید لے لیا ید الوید رکھ دیا کیونکہ اب ہم اس کو پرمانیت کر رہے تھے رگوید مندل نمبر نو سکت چھاسی کے منتر چھبیس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں آگے تھے کہ یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتمہ یگ مانے دھار میں کنستان یعنی سادھنا کرنے والے سادھکوں کے لیے پرماتمہ سیدھا سارت بن جاتا ہے سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا یعنی ان کے بگنوں کو سنکٹوں کو مردن کرتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہے کانتی میں پرماتمہ قبیر دیو لکھنا تھا یہاں پر قبیر دیو ویدھوت کے سمان کریڑا کرتا ہوا جیسے بجلی آتی ہے سپیڈ سے ورنی پرس کو پرابت ہوتا ہے ورنی مانے اچھی آتما کو ملتا ہے یہاں دیکھو ستائیس میں کیا کہا وہ کہاں رہتا ہے وہ پرماتمہ جو پرماتمہ جھو لوک کے یعنی تیجوں لوک کے تیسرے پرسٹ پر رہتا ہے تیسرے پرسٹ پر ورازمان ہے اب یہاں دو کنسپٹ تقتی کلیر ہو گئے وہ پرماتمہ اوپر کے لوک میں رہتا ہے جھو لوک کے یعنی تیجوں میں لوک کے بھی تیسرے ستھان پر وہاں تین پارٹ ہے ست لوک کے اوپر کے جتنے لوک ہیں ان کو تین بھی بھاگوں میں باٹا ہوا ہے تو ان کے سب سے اوپر کے لوک میں بیٹھا اوپر ماتمہ اور وہاں سے اب آگے دکھاتے ہیں بیجلی جیسی گتی سے آتا ہے جیسی بیجلی ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے اور اچھی آتماؤں کو ملتا ہے اور وہ وہاں اوپر رہتا ہے اور اب دیکھو ریگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کا منطر ایک دکھاتے ہیں ایک اور دو آپ کو سرش کر دے گا یہ دیکھئے گا ریگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی اور منطر نمبر اس کا یہاں بیاسی یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا منطر ایک ہے یہ گا اس میں ہے کہ وہ عمر پرماتمہ سو مانے سرو اتپادک پر وہ سب کی اتپتی کرنے والا پرماتمہ پرکاس روب شدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کا حرن کرنے والا مہرسی داند کہتا پاپ ناس نہیں کرتا عروید کہتے ہیں پاپوں کا حرن کرنے والا ناس کرنے والا راجیو راجہ کے سمان راجیو یہ دیکھنا ہم دو سو اتر پریشتر پڑھ رہے ہیں نیتانیوں کہیں گے دوسرا پریشتر بدل گیا ہوگا اب دو سو ستر پہ دکھاتے ہیں یہ دو سو ستر راجہ کے تو در پڑھ دیا سمان راجہ کے سمان درسنی ہے دسم دیکھن جو گا ہے براجہ کے سمان ہے دیکھنے میں پرتھوی آدھی لوگ لوگ انتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو اچھے آتما اچھے بھگت کو اچھے وکتی کو جو درڑ بھگت ہے جو درڑ بھگت ہے جو پکے بھگت ہے ان کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے ان کو ملتا ہے جس پرکار ویدھوٹ آکاسیا ویجلی سنہے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے جیسے پہلے ورسہ کے دنوں میں ہمارے گھروں میں ایک کانسی دھاتو ہوتی کانسی اس کے تھالی بیلے گلاس کٹو رہا کرتے تھے اور ہماری دادی جی کہا کرتی تھی ہماری ماتوں سے چاچی تائیوں سے کہ بہار جو تھالی رکھی ہوتی بیلے رکھی ہوتے کانسی کے کہا کرتی ان کو اندر رکھو کیونکہ کانسی کی دھاتو پر تھالی پر بیجلی گر جاتی آکاس کی کیونکہ اس کا اٹریکشن ہوتا ہے تو یہاں یہی کہا ہے وید بتا رہے ہیں کہ وہ پرماتما اپنی ان پنی آتماؤں کو ایسے آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے اس کا اٹریکشن ہوتا ان اچھی آدماؤں درد بھکتوں میں جس پرکار آکاسیا بیجلی دھاتو ویسے اس پر اٹریکٹ ہو کر اسی پر آدھار بنا کر آتی ہے بتا کیا کسر چھوڑ دی کیا کمی چھوڑ دی بیجلی بتانے میں دیکھو ریگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کا منطر نمبر ایک آپ نے پڑھ لیا اب دو دو میں کیا بتا ہے کس لیے آتا ہے وہ ہے پرماتمن اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ یعنی گیان دینے کے لئے یتھارس گیان دینے کی اچھا سے آپ مہاپورسوں کو پرابت ہوتے ہیں ہو گیا سپس کہ جیسے آکاسی وجلی آتی ہے گتی سیل ہو کر کہ یہاں آتی آ اور دیکھو ریگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کا منطر نمبر تین میں کیا کہا ہے پویتر یگوں میں رکشہ سروی آپ گتی کرتے یہ غلط دیکھائیں یہ اپنی سوچ تھوڑی اڈائی ہے آپ سوئم گتی سیل ہو کر ورازمان ہوتے ہیں آپ سوئم گتی سیل ہو کر وہاں سے چل کر آتے اوپر دور لوگ کے تیسری پیسٹ میں رہتے ہیں وہاں سے گتی سیل ہو کر کہ آپ ہمارے یہاں پر آتے ہو اچھی آتماؤں کو ملتے ہو ریگوید مندل نمبر نو اور سکت نمبر پیپٹی فور کا منتر نمبر تین دیکھاتے ہیں ریگوید مندل نمبر نو سکت چمن کا اور منتر نمبر تین ہے اس میں لکھا کہ سوریہ کے سمان جگت پریرک یہ پرماتمہ سوم سبھاو والا اور جگت پرکاسک ہے اور سب لوکوں کو پیپٹر کرتا ہوا بھونو اوپری تیشتھتی سمپون برماندوں کے اردو بھاگ اوپر کے بھاگ میں بھی نہیں وہاں ورطمان ہے وہاں رہتا بھی تیس آتا نہیں وہاں رہتا ہے اپنے آتماؤ ریگوید مندل نو سکت بیس اور منتر نمبر ایک میں کیا بتایا ہے ریگوید مندل نمبر نو سکت بیس منتر ایک میں وہاں پرمانتما یہاں لکھنا کویر دیو یہ کویر نہیں یہ کویر دیو یہاں پر لکھا کویر دیو اس رہ کو انہوں نے یہاں کویر لکھنا تھا کویر دیو کویر پرمیشور میں دھاوی یعنی کویر پرمیشور ہے وہاں پرمانتما کویر دیو ہے کویر پرمانتما وہاں کویر دیو ہے جو سب کارکسک ہے بدوانوں کی ترپتی کے لیے جنگ کو دیتا ہے بدوان یعنی وہی آ کر کے وہ ایسا جنگ دیتا جسے بدیمان لوگ ترپت ہوتے سنتوشت ہوتے اور سہن سیل ہے سمپوڑ دوشتوں کو سنگراموں میں یعنی گیان کے ید میں ترسکرت کرتا کرتا ہے سب کو پراجید کر دیتا ہے اپنے تتوے گیان سے اب آج اتنا ہی ان سدگرنتوں سے ہم نے لینا تھا موسیقی